آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں دس ایسے ٹپس دینے لگا ہوں جو ہر پیشور گرافک ڈیزائنر کے لیے جاننا ضروری ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ٹیٹوریل اگر آپ ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ جس میں بہت سارا ایلیمنٹس آرٹ بورڈ سے باہر ہو اور آپ چاہتے ہیں کوئی یہ ہمیں دیکھیں نہیں آپ آجائے ویو میں اور ویو میں ٹرم ویو ٹرم ویو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آرٹ بورڈ میں جو باہری شیفز ہوں گے وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے یاد رکھیں کہ یہ جتنا بھی آرٹ بورڈ سے متجاویز چیزیں تھی وہ سب کے سب اب بھی آرٹ بورڈ میں موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے دوبارہ نظر آنا چاہیے تو آپ اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو آپ مینیج کر سکتے ہو بلفرز اگر آپ کوئی ڈیزائن کرتے ہیں سپیشلی آف سیٹ پرنٹنگ کے لیے جس میں سپورٹ کلر یعنی کہ سنگل کلر چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ سپورٹ کلر بنائے کہ سپورٹ کلر کس طرح بنتا ہے کسی بھی کلر پر آپ ڈبل کلک کر لیں اور یہاں گلوبل پر آپ ٹک لگا دے تو یہ بن جائے گا آپ کا سپورٹ کلر جیسے کہ ہمارے سواشز میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں گرین کلر استعمال ہوا ہے اور اس کلر کو بھی میں نے سپورٹ ہی بنایا تھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر میں اس ایک کلر چینج کر لوں گا اور وہاں ہمارے آرٹ بوٹ میں جیتنا بھی یہ کلر یوز ہوا ہوگا وہ سب کا سب چینج ہو جائے گا آپ کا کوئی بھی شیپ ہو اس کا سٹروک ذرا بڑھا دے اور یہاں ڈیش کو ٹک کر لیں ڈیش کو ٹک کرنے کے بعد اس کا جو ڈیش ہے اس کا زیرو پر کر دے اور اس کا گیپ آپ یہ بڑھا دے آپ یہ جتنا بڑھائیں گے اس میں اسی تناسب سے یہ گیپ آتا جائے گا اور یہاں اگر آپ اس سٹروک کا ٹائل راؤنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک خوبصورت ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی طرح آپ اس سٹروک کے سائز کو بڑھا کر اپنے ان سرکلز کو بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہو یہاں اگر آپ غور کر لیں تو یہ ہے سی ایم وائی کے موٹ میں لیکن اگر ہم کوئی آرٹ بوٹ لے لیتے ہیں اور ہمیں اس کا کلر موٹ چینج کرنا ہو تو آپ آئیں گے فائل میں فائل میں آنے کے بعد ڈاکومنٹ کلر موٹ اور یہاں پر سی ایم وائی کے کوئی ٹک لگا ہے جیسے ہی آپ آر جی بی کو ٹک کریں گے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ڈاکومنٹ کا کلر موٹ تھا وہ چینج ہو چکا ہے اگر آپ کوئی پروجیکٹ کرتے ہو اور آپ کو مختلف آرٹ بوٹ پر کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ فلبدی کوئی بھی جو ہے اپنے آرٹ بوٹ الٹے سیدھے کوپی کر لیتے ہو لیکن بعد میں اگر آپ چاہو یہ آرٹ بوٹ بلکل ترتیب سے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ آرٹ بوٹ ٹول سیلیکٹ کریں گے ری رینج آل پر کلک کریں گے یہاں پر اگر آپ کو اس کے کالم دو چاہیے ہو یا تین وہ لکھ سکتے ہو اور یہاں پر سپیس یعنی کہ ایک آرٹ بوٹ کے درمیان سپیس کتنا ہونا چاہیے بیس پکسل ہے آپ دس پکسل کر سکتے ہو یا زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہو اس پر آپ اوکے کریں گے تو یہ جو ہے نا دس پکسل کے سپیسنگ اور تین کالم پر ہمارے آرٹ بوٹ بلکل ترتیب کے ساتھ بن چکے ہیں فرض کرنے کے ہم نے ایک زگزگ لائن بنانی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سیدھی لائن بر ڈرو کر لیں ایفیکٹ میں آ جائے ایفیکٹ معنی کے بعد ڈسٹورٹ انڈ ٹرانسفارم یہاں پر آ جائے زگزگ زگزگ پر آپ کلک کریں گے تو یہ ٹین پکسل سائز کے جو ہے یہ زگزگ بڑھ رہا ہے آپ اس کا سائز کم بھی کر سکتے ہو زیادہ بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کے سیگمنٹ بھی آپ بڑھا سکتے ہو سیم یہاں سے اس کے کارنر کو سموت یا کارنر بھی رکھ سکتے ہو مثلا آپ اس کو سموت کر لو یا کارنر کر لو اگر آپ افسیٹ پرنٹنگ کے لئے کوئی جوب تیار کرتے ہیں اور اس میں بلیک کلر یوز ہوا ہو اور آپ کو ایڈیا نہیں ہو رہا ہو کہ یہ بلیک کلر کہاں کہاں ہنڈریٹ پرسنٹ ہے اور کہاں کہاں ملٹی کلر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ونڈوز میں آئیں سپریشن پری ویو کو آن کر لیں یہاں آور پرنٹ پری ویو کو ٹک کر لیں اب یہاں میں بلیک کلر کی ڈیسیبل کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کلر ہنڈریٹ پرسنٹ بلیک نہیں تھا بلکہ اس میں یلو بھی ہنڈریٹ پرسنٹ لگا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سرک کر لیں کلر میں چلے جائے اور یہاں سے اس کا یلو کلر ختم کر لیں اب جو ہے آپ کا بلیک ہنڈریٹ پرسنٹ ہو چکا ہے دوبارہ بھی یہاں سے زیادہ کام آنے والی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو شیپ ہے اس میں یہی کلر اور سٹروک اپلائی ہو جائے لیکن لیئر میں جا کر اس کو کوپی نہیں کرنا چاہتے تو اس کا دوسرا آسان طریقہ ہے اس شیپ کو کٹ کر لیں یہاں ڈبل کلک کر لیں اس کے سیلیٹ موڈ میں جب آتے ہیں آپ تو اس کو جو آپ نے شیپ کٹ کیا تھا اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیں پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو اسی سٹائل میں مل جائے گا اگر آپ کسی شیپ میں آئی ڈروپر ٹول سے یہ سپیسیفک کلر اس میں ایٹ کرنا چاہتے ہو اور اس پر کلک کرتے ہو تو وہ پورا کا پورا گریڈینٹ اس میں فل ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اگر صرف یہ ایک کلر چاہیے ایسی صورت میں آپ آئی ڈروپر ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے کی بورٹ سے شیفٹ پریس کر لیں اور یہاں پر کلک کر لیں تو صرف یہ ایک کلر یہاں پر اپلائی ہو جائے گا فل ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قدر اس میں فل کرنا ہے تو یہ بھی فل کر سکتے ہو الغرض آپ جہاں جہاں کلک کریں گے صرف وہی وہی کلر اس میں فل ہوتا جائے گا اور اگر آپ یہ پورا گریڈینٹ ہی اس میں فل کرنا چاہتے ہو تو صرف آئی ڈروپر ٹول لے لیں اب اگر آپ چاہتے ہو کہ اس شیپ میں میں اس کا سٹروک فل کرنا چاہتا ہوں تو اس سٹروک کو آپ سیکٹ کر لیں آئی ڈروپر ٹول لینے اور اس سٹروک پر شیفٹ کے ساتھ کلک کر لیں تو اس میں سٹروک لگ جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سٹروک کا جو قدر ہے وہ بھی وہاں فل ہو تو دوبارہ آئی ڈروپر ٹول لیں شیفٹ ٹریس کر لیں اور اس بلیک قدر پر کلک کر لیں تو وہ قدر بلیک ہو جائے گا اگر کام کے دوران آپ کو لگے کہ میرے پاس جو ورک سپیس ہے یہ بہت محدود ہے مجھے ورک سپیس زیادہ چاہیے تو اپنے کی بورٹ سے ٹیپ کا بٹن پریس کر لیں آپ کو مکمل ورک سپیس مل جائے گا آپ اپنا کام کر لیں اور جیسے ہی آپ کو پراپرٹیز اور ٹول کی ضرورت پڑ جائے تو دوبارہ سے ٹیپ پریس کر لیں وہ دوبارہ سے اپیر ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ کو آج کے یہ دس ٹپس اور ٹرکس بہت پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے نئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ